اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان امیر ازا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین کل کے پروگرام میں جس طرح آپ نے دیکھا اکیل صاحب نے بتایا کہ سی ڈی اے جو یعنی کیپیٹل ڈیویلٹمنٹ اتھارٹی کوپریٹیو سوسیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور کوپریٹیو سوسیٹیاں کتنا بڑا پرفارم ان ساری تکلیفوں کے باوجود جو سی ڈی اے کی طرف سے دی جا رہی ہیں اس پر وہ سوسیٹیاں کس طرح پرفارم کر رہی ہیں بہت اچھے طریقے سے بتایا آج اسی پروگرام کا دوسرا حصہ جیسے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سی ڈی اے کی غفلت سے یہاں پر کچھ ایسے سیکٹرز بنا دیئے گئے جس کے لیے سی ڈی اے نہ تو اس کا ذمہ دار ہے لیکن وہاں کی عبادی کتنی ہے اکیل صاحب کا تجزیہ ضرور لے گئے ان کا جواب بھی لیں گے چینل کو آپ نے لازم سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے اسلام علیکم سارے ایک بات پر سارے یہ بتائیں کہ اسلام آباد کے اندر کچھ سیکٹرز ایسے ہیں آپ کی باتوں نے تو مجھے چونکات گیا ہے کہ وہ سی ڈی اے کے کاغذات میں نہیں ہیں لیکن وہ فعال اسلام آباد میں کر رہے ہیں ڈسٹرک اسلام آباد ہے کیا وہ پھر خالی راول ایڈ کرسیڈر ہو رہے ہیں یا یہ کتنی بڑی غفلت ہے اچھا اچھا شاید بہت شکریہ ایک تو میں آپ کی کلیرٹی کر دوں کہ ایچ تیرہ کی جتنی بھی ریجسٹرییاں وہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں ریجسٹرییاں اس کا مطلب ہے کہ ریجسٹرییاں اسلام آباد میں ہوتی ہیں تو اسلام آباد کی رسٹیکشن ہوئی اچھا دوسرا ہم کل جو بات کر رہے تھے سی ڈی اے کی گفلت اور سی ڈی اے نے جو یہاں پہ گند مچایا میں کہہ سکتا ہوں یا زیادتیاں کر رہا ہے دیکھیں نا یارہ سو پینسٹھ کلومیٹر کا جو والی وارس ہے نا یارہ سو پینسٹھ مربع کلومیٹر کا شاہ صاحب والی وارس کون ہے وہ کیپیٹل بیٹمنٹ آثارٹی ہے اس کے علاوہ کوئی اور اسلام آباد میں نہ کوئی وفاقی ادارہ موجود ہے جو اس کو اس کی منٹرنگ کرتا اس کی رکھوالی کرتا اس کی چوکی داری کرتا جب سے سی ڈی اے وجود میں آیا اس میں جتنی بھی اس کی جورسٹیکشن وہ بنائی گئی اس کے اندر ایک اینٹ نہ لگنے دینا کسی ذمہ داری تھی سی ڈی اے کی سی ڈی اے کی اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میں برا لفظ کہنے لگا ہوں اپنے ناظرین سے معذرت کتی چوروں سے ملی ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی جو اللیگل کرنے والے تھے وہ اندر سے ملی ہوئی اس کے چپے چپے کی رکھوالی کرنا آپ کو سر مندرہ تک چلا گیا اب دیکھیں ابھی مارگلہ روڈ پہ اگر آپ کا گزر ہوا ہو آپ دیکھیں وہاں پہ مارگلہ روڈ بننے سے پہلے ہی حالانکہ وہ پروپر اے بی سی ڈی سیکٹرز وہاں پہ نیچے آ رہے ہیں وہاں پہ لوگوں نے گھر بنا لی ہیں سر مارگلہ روڈ کا جو کریڈٹ ہے وہ آمر علی احمد کو بلکل ٹھیک آمر علی احمد صاحب کو دینا چاہیے بلکل لیکن میرا سوال ہو رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مارگلہ ایوینیو سے پہلے وہاں پہ دیکھیں بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی لوگوں نے سو سو پچاس بیس بیس کنال پہ چار دیواریاں کر کے رکھنے تو سی ڈیس ہویا ہوا ہے اس کے رائٹ لیفٹ پہ مارگلہ ایوینیو پہ ان آبادیوں کو ان کو ایکسیس کیوں دی گئی کیا یہ بندنی ہونی چاہیے تھی تاکہ ان کا رستہ رکھے یہ سارے اسلامباد کے سیکٹرز ہیں بے شک ابھی ایکوائر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے لیکن یہ آج کل پرسوں سال بعد دو سال بعد ہوئے ایکوائر ہونے ہیں کہ نہیں ہونے ہیں تو وہاں پہ اتنی بڑی کنسٹرکشن کس کی وجہ سے ہوئی سی ڈی اے کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں تو سی ڈی اے کا بھی ایک آئین ہے آپ کو پتہ ہے اس کے تحت جن جن لوگوں نے نیگریجنس کی پیسے لیے یا لوگوں کو رستے دکھائے کہ وہ وہاں پہ جا کے قبضے کریں وہاں پہ جا کے بلڈنگز بنائیں اور وہاں پہ جا کے رکھ بے لیں ان سب کو بے شک وہ دس سال بیس سال پچیس سال جتنے بھی پچیس سال سے جتنے بھی میمبرز ہیں ہم 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 اس سے نیچے تب کوئی نہیں کہتے کسی ڈیپٹی ڈریکٹر یا ڈریکٹر کو نہیں ہم کہتے لیکن میمبرز اور جتنے بھی چیئرمن گزرے ہیں ان سے پوچھا جائے بھئی اسلامباد کا حال آپ نے یہ ایسا کیوں کیا آپ سوئے تھے آپ نے صرف پیولیجن پیکس لینی تھی آپ نے صرف پلوٹ لینے تھے جبکہ اپنا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ سب کچھ ہے ہونے کے باب جوڈیشل ان کے پاس اختیارات ہیں ان کے ساتھ آئی سی ٹی ہے اسلامباد کیپٹل ٹریکٹری ورے جس میں ڈپٹی کمیشنر چیف کمیشنر ساتھ ہیں وہ پولیس ان کے ساتھ پولیس ہے بلکل ان کے ساتھ لوکل جوڈیشری ہے ان کے پاس اپنے پاورز ہیں تو یہ سارے ملے ہوئے شاہ صاحب انہوں نے دیکھیں سیکٹر کون کون سے وہ ایک سسپنس ہے ہاں وہ دیکھیں ابھی ایکسپریس ویب میں چلے جائیں کتنا رولا گولا ہوا کسی ایک انسان مطلب کسی ایک ڈبنگ آفیسر نے سٹینڈ لیا ایک راجہ علی اکبر صاحب تھے اللہ مغفرت کرے فوت ہو گئے اور چودر عبد الرحمن صاحب انہوں نے وہ بنایا ہے ان لیگل یہ دس کلومیٹر ایکسپریس ویسے آف نہیں تھا کہ کوئی سی ڈی اے کے کسی آفیسر کی اس پر نظر نہیں پڑی سی ڈی اے کی انفورسمنٹ والوں کی اس کے نظر نہیں پڑی لبے سڑک تھا کیسے بنا اور وہاں پہ رہنے والے جس تکلیف اور مسائب کا آج بھی شکار ہیں اس کے کون ذمہ دار ہیں یہی آگے چلیں نا آپ دیکھیں آپ چلے جائیں بھرکوں کی طرف آپ چلے جائیں ترنول کی طرف آپ چلے جائیں یہ جنگی سعیدہ کی طرف اس کے رائٹ لیفٹ پہ جتنی آبادیاں بنی ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے صرف اور صرف سی ڈی اے ذمہ دار ہے اور سی ڈی اے کو یہ ذمہ داری لینا پڑے گی اور اس کا جواب دینا پڑے گا آج نہیں کل کوئی نہ کوئی ہمارے جیسا سر پھرا یہ سوال ضرور پوچھے گا کوئی نہ کوئی چیف جسس آف پاکستان کوئی نہ کوئی چیئرمین یہ سوال ضرور پوچھے گا سر وہ بار بار سی ڈی اے پستان کہتے ہیں کہ اس لے اوٹ پلان کے اندر ہم خریداریاں نہیں کر سکے ایکوائر نہیں کر سکے تو خریداری کرنا کس کا کام ہے تو یہ تو خریداری کرنا گورنمنٹ آف پاکستان یا سی ڈی اے کا کام ہے تو خریداری انہوں نے کرنی تھی نا کسی ڈیپٹی ڈیریکٹر نے تو نہیں کرنی تھی اس لیے میں نے کہا کہ جتنے بھی میمبرز اور جتنے بھی چیئرمن گزرے ہیں ان کو بلوا کر یہ پوچھا جانا چاہیے اور ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے ملکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے پاکستان دیکھیں اسلامباد جو ہے وہ دنیا کے دو تین ایسے کیپٹلز میں اس کا شمار ہوتا تھا میرا نہیں خیال کیا ہوگا جو ویل پلانٹ تھے اچھا سر کامران لاشاری کا دور اچھا تھا دیکھیں کامران لاشاری صاحب نے انٹرنلی کام کیا نا دیکھیں اس کو باہر سے آکے یہ کوئی باہر وائٹ واش پھینک جائے یہ ہم آئی ایٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل یہ ہے کہ آپ کے ایسٹس جو جا رہے ہیں آپ کے اسلامباد کا جو حسن گنایا گیا جو مشروم گروت ہوئی اس کی وجہ سے آپ کے اسلامباد کا یہتنا ایریا یعنی سو پیسٹ کلومیٹر بربہ کلومیٹر کے ایریا اس پہ خربوں مطلب ٹرلینڈ ڈالرز کی ہے جو ہے نا ہماری نقصان ہوا تو یقین انہی کی وجہ سے آج ہم وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اس میں سے صرف ہم فارنرز کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ آپ ہائی ریز بناو تو آپ کا تو دیکھیں تین سو سے چار سو ارب ڈالر کا جو آپ کا والیم ہے ریال اسٹیٹ کا ہماری اکانومی میں تو آپ کے تو ڈیپ ٹوٹ جاتے آپ کے تو کرزیں ختم ہو جاتے آپ کو تو ایک نئی اب دیکھیں دبائی والوں نے کیا کیا یہ یہ کوئی اتنی جگہ نہیں ہے ہائی رائز پہ خوکت کیا ہائی رائز یہ وہاں پہ اور دنیا آگئی اور وہ ریال اسٹیٹ انڈسٹری میں سب سے زیادہ انویسمنٹ کرنے والے کون ہیں اربز ہیں اگر امریکہ میں اگر آپ اسٹری اٹھائیں امریکہ میں کینیڈا میں یورپی یونین میں آپ جتنی یورپی ممالک ہیں اور ایون کے آپ یوکے میں چلے جائیں تو وہاں پہ سیونٹی پرسنٹ ریال اسٹیٹ میں انویسمنٹ اربو کی ہے ہمارا اربو کے ساتھ اچھا تعلق ہے ہم ان سے کوئی فائزیں نہیں اٹھایا تو ناظرین آج آپ نے دوسرے حصے میں دیکھا کہ غوری ٹون اور سری نگر ہائی وے کے اوپر غیر قانونی سیکٹر بنا دیا ہے غوری ٹون کے تو بہت زارے فیزز بن گئے تو سی ڈی اے ڈپارٹمنٹ کی کتنی بڑی غفلت ہے کہ یہ اب کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تھیار نہیں کس کی غفلتی ایک دوسرے پر ڈالتا ہے اور دوسرا پچھلے پر ڈالتا ہے تو بارہ ناظرین سی ڈی اے بہت کمانے والا ادارہ ہے جس میں بدقسمتی سے آئے سال ایسٹھ سی ڈی اے کے بیچے جاتے ہیں کہ بہنہ یہ بنایا جاتا ہے سی ڈی اے کے پاس فنڈز نہیں ہیں پچھلے دنوں بھی آکشن کی تو نورل امین مینگل صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کے لیے ان کو اس پر فوکس کرنا چاہیے انہوں نے کرپشن روکنے کے لیے ایک سیل تو بنایا ہے آپ وہ کرپشن کہاں کی روکتے ہیں بہت ساری چیزوں کی اکیل احمد ترین صاحب نے نشاندائی کی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اسی طرح کی نئی انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ آپ کو خدمت میں دوبارہ آزر ہوں گے اکیل احمد ترین اور احمد رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ